دو سال استعمال کرنے کے باوجود اس گاڑی کے ڈسک ہب کافی اچھی کنڈیشن میں ہیں ان کے اوپر معمولی سے سکریچز ہیں جو کہ نہ ہونے کے برابر ہیں ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر جو ڈسک پیڈ یوز ہوئے ہیں وہ بھی اچھی کوالٹی کے یوز ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے مجھے دو سال میں ایک دفعہ بھی گاڑی کی بریک سروس کروانے کی ضرورت نہیں پڑی اسلام علیکم دوستو انشاءاللہ امید ہے کہ سب دوست کریئے سے ہوں گے دوستو میرا نام امیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یو اے ایبریتنگ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستانی آلٹو کی بریک کے بارے میں بات کریں گے کہ دو سال استعمال کے بعد اس گاڑی کی بریک کی پرفارمنس کیسی ہے یہ میرے بڑے بھائی کا بیٹا ہے دانش جو کہ لاہور میں رہتا ہے اور میری طرح کارز کے اندر کافی زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہے تو چلیے ویڈیو کی ڈیٹیلز میں چلتے ہیں اور گاڑی کی بریک جو ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ دو سال کے بعد اس کی پرفارمنس کیسی ہے اس کا جو فرنٹ ٹائر ہے اس کے اندر ڈسک بریک آتی ہے جبکہ جو اس کا ریئر ویل ہے پچھلا ٹائر ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈرام بریک ہیں بریک شوز آتے ہیں اس کے اندر تو پہلے ہم بریک یہ فرنٹ اگلے ٹائر کو کھولیں گے اور اس کے بعد ہم پچھلا ٹائر جو ہے اس کو کھول کے جو ہے اس کے بریک شوز بغیرہ جو ہیں ان کی کنڈیشن دیکھیں گے کہ دو سال کے بعد ان کی کنڈیشن کیسے ہے اس کے لیے ہمیں جس ٹول کی ضرورت پڑے گی اس میں گاڑی کو اوپر اٹھانے کے لیے چیک کی ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ ویل نٹ اوپنر ہے اور ہیمر ہے سٹروڈرائیور ہے اس طرح کے بیسک ٹولز جو ہیں ان کی ہمیں ضرورت پڑے گی تو چلیں اس گاڑی کا اگلا ٹائر کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس کے اندر کیا چیز ہے جیک کی مدد سے گاڑی کو اوپر اٹھاتے ہیں دوستو جب بھی آپ اپنی گاڑی کے اندر جیک کو یوز کریں تو اس کی پوزیشن کو بالکل سیدھا نہ رکھا کریں تھوڑا سا ٹیڑا کر لیا کریں کیونکہ سیدھی پوزیشن میں گاڑی جب اوپر جاتی ہے تو یا تو وہ آگے کی طرف گر سکتی ہے یا پیچھے کی طرف گر سکتی ہے تو آپ کی پوزیشن اگر تھوڑی سی ٹیڑی ہوگی تو وہ گاڑی جو ہے نہ تو وہ آگے کو پوش ہو سکتی ہے اور نہ ہی پیچھے کو پوش ہو سکتی ہے تو چلیں گاڑی کو اوپر اٹھاتے ہیں اس کے بعد ٹائر کو جو ہے وہ کھولتے ہیں اور اس کی بریک کی کنڈیشن کو چیک کرتے ہیں دوستو یہ گاڑی 2019 سے میرے پاس ہے اور تقریباً دو سال اس گاڑی کو جو ہے وہ میرے پاس ہو چکے ہیں یہ ٹائر اب میں باہر نکالوں گا جس کو باہر نکالنے کے بعد ہم اس کی بریک کی جو کنڈیشن ہے وہ چیک کریں گے تو میں بات کر رہا تھا یہ گاڑی میرے پاس دوستو سال سے ہے اور اس گاڑی کے اوپر میں کافی زیادہ ویڈیوز بنا چکا ہوں جس کے اندر جو ہے وہ دیکھیں چیز یہ ہوتی ہے کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو تو ٹیکنیکلی لوگ کام کر سکتے ہیں وہ اس میری ویڈیو کو دیکھ کے ان کو کافی زیادہ ہیلپ ملتی ہوگی اور جو لوگ ٹیکنیکلی کام نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ ویڈیو ایک نالج کے طور پر ہے تاکہ آپ کبھی بھی کسی میکینک کے پاس کام کروانے کے لیے جائیں تو آپ کے پاس نالج ضرور ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ کس چیز کا کام کروارے ہیں اچھا اب میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے ٹائر کھل چکے اور اس کا جو یہ ڈسک ہاب ہے اس کی کنڈیشن آپ دیکھیں یہ دو سال کے بعد بھی بلکل ایکوریٹ پوزیشن میں اس کے اوپر معمولی سے سکریچز ہیں جو کہ نہ ہونے کے براندار ہیں ٹھیک ہے یہ اتنے زیادہ سکریچز جو ہیں یہ کسی بھی گاڑی کے ہاب کے اوپر جو ہے ڈسک ہاب پہ وہ آئے ہوتے ہیں آپ کو میں اوپر سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ بلکل اپنی ایکوریٹ پوزیشن میں اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کیونکہ جو خراب ہوتی ہیں ڈسک ہاب خراب ہو جاتے ہیں وہ اندر کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں یہ تھامنیل میں اسی لیے دہ رہا تھا کیونکہ اس کی کنڈیشن بلکل ٹھیک ہے اس کے اندر جو ڈسک پیڈ استعمال ہوئے ہیں وہ بھی کافی اچھی کنڈیشن میں ہیں ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو رسٹ آپ کو اس کے اوپر نظر آ رہے ہیں یہ جب ہم لوگ کسی پانی میں سے یا گندی جگہ میں سے گزارتے ہیں تو ظاہر اسی بات ہے ان جگہوں پر رسٹ لگنا معمولی بات ہے لیکن یہ کافی مضبوط بنا ہوتا ہے ڈسک ہاب کی بات کر رہا ہوں تو یہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا آپ یہ دیکھیں میں بار بار آپ کو انگلی لگا کے اسی لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ اس کی کنڈیشن جو ہے وہ میرے حساب سے بہت بہترین کنڈیشن ہے گرمی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے مجھے کافی زیادہ پسینہ بھی آیا ہوا ہے تو میں آپ کو ایک اور چیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگلی بریک جو ہے وہ تو کنڈیشن میں کافی زیادہ بہتر ہے مجھے اسی وجہ سے دو سال میں ایک دفعہ بھی اس کی بریک جو ہے اس کی سروس یا مینٹیننس کروانے کی ضرورت نہیں پڑی آپ کی گاڑی کی بریک اس طرح سے ورک کرنی چاہیے کہ جو ٹائر ہے یہ فری ہونا چاہیے یعنی جب آپ بریک لگائیں تب ہی ٹائر رکے اور جب آپ بریک کا پیڈل چھوڑ دیں تو ٹائر بلکل فری ہونا چاہیے یعنی کہ اس کی رننگ کنڈیشن جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہونی چاہیے اگر تو آپ کی گاڑی کا ٹائر جو ہے وہ اٹک کے چل رہے ہیں یا فس کے چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ کافی زیادہ زور لے گی اس وجہ سے آپ کی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ فیول جو اس کی ایبریج ہے وہ کافی زیادہ ایفیکٹ ہوتی ہے انجن کا زور کافی زیادہ لگتا ہے یہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں پسینہ بہت زیادہ آرہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی گرمی جو ہے وہ اپنے زوروں پر ہے تو ہم بات کر رہے تھے گاڑی کی بریک کے بارے میں کہ یہ بلکل ٹائر جو ہے یہ فری ہونا چاہیے آپ کبھی بھی کسی بھی ٹائم یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس سزوکی آلٹو گاڑی ہے آپ کے پاس کسی بھی ڈیفرنٹ کمپنی کی گاڑی ہے آپ اس کا ٹائر جو ہے وہ یعنی اس کی بریک جو ہے اس کو اپنے گھر میں چیک کر سکتے ہیں اور وہ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں آپ گاڑی کو جیک کے اوپر اٹھائیں اور اس کا ٹائر جو ہے نیوٹل کر کے ہینڈ بیک نیچے کر کے اس گاڑی کے ٹائر کو ہاتھ سے چلا کے دیکھیں اور وہ بلکل فری چلنا چاہیے اگر وہ ٹائر فری چل رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی گاڑی کی بریک جو ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے پرفارم کر رہی ہے اگر وہ ٹائر کہیں پہ اٹک کے چلتا ہے یا فس کے چلتا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی کو جو ہے وہ بریک مینٹیننس کی ضرورت ہے آپ اپنے میکینک کے پاس جا کے اس کو بتائیں کہ میری گاڑی جو ہے اس کو بریک کی مینٹیننس کی ضرورت ہے یا پھر اس کا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو گاڑی کے اندر کیبن میں ہلکی ہلکی آواز جو ہے نا وہ آتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو فیل ہو رہا تھا کوئی چیز رگڑ کھا رہی ہے تب بھی آپ کو اپنی گاڑی کی جو بریک ہے اس کی مینٹیننس کروانی چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے گاڑی کی بریک جو ہے وہ ایکوریٹ ہونی چاہیے اب پچھلے ٹائر کی باری ہے پچھلے ٹائر کو کھولتے ہیں دوستو یہ ایک سیفٹی ہے کہ جب بھی آپ گاڑی جیک کے اوپر اٹھانے لگیں تو کسی ایک ٹائر کے پیچھے اینٹ یا پتھر جو ہے مضبوط وہ لگا لیا کریں اس کے لگانے سے آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ آگے یا پیچھے کی طرف پش نہیں ہو سکتی تو چلیں پچھلا ٹائر کھولتے ہیں تو اس کے بعد اس کا جو اندر ڈرام ہوگا اس کو ہم باہر نکالیں گے اور بریک شوز کی کنڈیشن دیکھیں گے دوستو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے میں کسی بھی پروڈک کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتا ہوں میرا صرف اتنا مقصد ہے کہ جو لوگ یہ گاڑی خرید چکے ہیں یا خریدنے کے خواہش مند ہیں ان تک کافی زیادہ انفرمیشن پہنچ جائے کہ یہ گاڑی کس کس جگہ سے مضبوط ہے اس کی جو ہے وہ پرفارمنس کیا ہے اب دیکھیں کوئی بھی مارکٹ کے اندر اگر گاڑی نہیں آتی ہے تو اس کے بارے میں اتنا زیادہ نالج نہیں ہوتا پریکٹیکل نالج نہیں ہوتا ویسے ہمیں جو ہے وہ اس کے فیچرز کے بارے میں یا اس کی مضبوطی کے بارے میں کافی زیادہ چیزیں بتائی جاتی ہیں لیکن پریکٹیکل نالج جو ہے وہ تقریباً اس گاڑی کے لانچ ہونے کے ڈیٹھ سال کے بعد یا دو سال کے بعد پتا چلتا ہے اچھا دوستو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ گاڑی یہ دیکھیں میں جیسے ٹائر گھما رہا ہوں اس طرح سے فری ہونا چاہیے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ آپ کا ٹائر جو ہے گاڑی کا اگر وہ رگڑ کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی گاڑی کی بریک کو مینٹیننس کی ضرورت ہے لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائر کو کہ یہ بلکل آرام سے چل رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم اس کو کھولیں گے تو اس کے اندر بھی مجھے امید ہے کہ بریک جو ہے وہ کافی اچھی کنڈیشن میں ہوگی ویلڈرم کھولنے کے لیے ہمیں بارہ نمبر کے بولٹ ان کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو میں بتاتا ہوں یہ کہاں پہ لگیں گے یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ ایک چوڑی نظر آ رہی ہوگی اندر کی طرف سے تو اس کے اندر ہم دونوں کو برابر کا ٹائٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے تو یہ جو ڈرم میں یہ آہستہ آہستہ سے باہر آئے گا آپ کو کسی بھی قسم کی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جلدی میں ہمیشہ انسان اپنا نقصان کرتا ہے تو یہ دیکھیں میں بارہ نمبر کی گوٹی کے ساتھ اس کو آرام سے ٹائٹ کروں گا اور میں ابھی آپ کو اوپا سے دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھئے گا کہ یہ ہلکا ہلکا سا جو ہے یہ اگر آپ کو نظر آرہا ہو تو یہ آپ دیکھیں ہلکا ہلکا سا جو ہے یہ ڈرم جو ہے یہ باہر کی طرف کو آئے گا یہ دوستو بہت زیادہ ٹائٹ ہو گیا ہوتا ہے گاڑی کا بیل گھومنے کے ساتھ تو پہلے تو جو ہے وہ غالباً مہران کا جو ہے وہ میرے خیال سے بیئرنگ ہوتا تھا یہاں پہ اس کو شاید آپ کھولتے تھے تو یہ ہاتھ باہر آ جاتا تھا مجھے ویسے اس کا اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ کافی دیر پہلے میں نے مہران رکھی ہوئی تھی اور اس کے میں نے ایک دفعہ گھر میں بریکشو جو ہیں ان کو چینج کیا تھا لیکن مجھے اس کا ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے یہ چار سے پانچ سال پرانی بات ہوگی جب میرے پاس مہران تھی تو یہ آپ دیکھیں کہ اس کو آپ نے جو ہے وہ برابر کا بلکل ہلکا ہلکا سا ٹائٹ کرنا ہے اور ہینڈ بریک کو آپ نے لازمی ڈاؤن کرنا ہے اگر آپ ہینڈ بریک ڈاؤن نہیں کریں گے تو جو بریکشو ہیں وہ اندر سے کھولے ہوئے ہیں یعنی انہوں نے جو یہ ڈرم میں اس کو پکڑا ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں ارام ارام سے بلکل آپ نے اس کو کھولنا ہے ان بولٹس کو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ٹائٹ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں ان کو آپ نے بلکل برابر کا ٹائٹ کرنے کیونکہ ایک زیادہ ٹائٹ ہو گیا تو یہ ٹیڑا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں آپ یہ بلکل برابر سے یہ ٹائٹ ہو چکے میں ہیں میں ان کو ہلکا ہلکا سا آگے کر رہا ہوں یہ ڈرم کافی زیادہ باہر آ گیا ہے اگر آپ دیکھ سکیں یہ دیکھیں یہ بلکل ہلکا سا زور لگے گا تو یہ باہر آ جائے گا بلکل فری ہو گیا یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ بالکل باہر آ چکے جی تو پیارو اس گاڑی کے پچھلے ٹائر کا ڈرم دو سال میں پہلی دفعہ کھل چکے اور اس کے جو یہ بریک شوز ہیں ان کی کنڈیشن کافی بہتر ہے آپ یہ دیکھیں یہ اندر سے بھی جو ہے وہ بالکل خراب نہیں ہوا ٹھیک ہے اگر یہ خراب ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ رگنے پڑھ کے کھڑا پڑ جاتا ہے لیکن یہ جو ہے پچھلے جو پیچھے بریک شوز استعمال کیے گئے ہیں یہ بھی کسی اچھی کمپنی کے استعمال کیے ہوئے ہیں تو یہ دو سال میں فرس ٹائم کھل ہے آپ یہ خود ریزرنٹ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسٹ اور کچھرہ بہت زیادہ میں اس کی آپ کو کلیننگ کر کے دکھاتا ہوں دان صاف کرنے والے بریش کی مدد سے ہم اس کو صاف کریں گے کیونکہ یہ ایک چھوٹا بریش ہے تو یہ اس کے کونے کونے میں چلے جائے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی صفائی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہو رہی ہے تو جب یہ کمپلیٹ صاف ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو اس کی کنڈیشن جو ہے وہ دوبارہ سے چیک کروا دوں پچھلے دو سالوں سے یہ گاڑی استعمال ہو رہی ہے اور اس کے جو بریک شوز ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ ڈسٹ پڑی ہوئی ہے اور کالے رنگ کی یہ ڈسٹ ہے تو آپ یہ دیکھیں اس کی میں صفائی کر رہا ہوں اور اس کے اندر جو بریک سلڈر یوز ہوا ہوئے وہ بھی اچھی کمپنی کے یعنی دیکھنے میں اس کی کنڈیشن جو ہے وہ کافی اچھی نظر آ رہی ہے تو میں اس کو جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اچھے طریقے کیونکہ اس کو میں نے کھول تو لیا ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بالکل اچھے طریقے سے صاف ہو جائے اور اس کے جو بریک شو ہیں وہ دو سال استعمال ہونے کے باوجود بھی بالکل ان کی کنڈیشن ایسی نظر آ رہی ہے جیسے کہ بالکل نئے ہیں صاف سترے ہیں میں آپ کو یہ اس کا جو ڈرم ہے اس کی بھی اندر سے صفائی کر کے اچھے طریقے سے آپ کو میں چیک کرواتا ہوں اور مجھے کافی زیادہ اس چیز پر کانفیڈنس ہے کہ جو اس کی بریک ہے وہ دو سالوں میں بہت زیادہ یوز ہوئی ہے اور اس کے باوجود بھی بریک کی کنڈیشن جو ہے وہ اچھی ہے یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو جو ہے وہ مینٹیننس کی ضرورت ہے یا نئے بریک شوز کی ضرورت ہے ٹلوانے کی سرویس کروا سکتے ہیں آپ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ بھی ایک طرح سے سرویس ہی ہے اچھا ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ یہ ویڈیو میں نے صرف آپ کے نالج کے لیے بنائی ہے کیونکہ جن لوگوں کی گاڑیاں نہیں ہیں ان کی ظاہری بات ہے ورنٹی بھی ہوگی اور اگر آپ یہ کام کر دیتے ہیں تو آپ کی ورنٹی خراب ہو سکتی یعنی کلیم نہیں ہو سکتی تو صرف اس سے نالج لیں کہ مطلب میرا بتانے کا مطلب یہ تھا کہ دو سال کے بعد بھی اس کی بریک کی جو کنڈیشن ہے وہ بہترین ہے اور اس کی پرفارمنس جو ہے وہ بھی بہترین ہے جب یہ بالکل کمپلیٹ ساف ہو جائے گا تو اس کے بعد میں آپ کو اس کے بریک شو کی کنڈیشن جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ چیک کروا دوں گا کہ اس کے جو بریک شوز ہیں ان کی لیٹسٹ کنڈیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہے اس کے اندر بہت زیادہ ڈسٹ اور کچھرا تھا تو میں نے کہا چلیں جو کچھرا باقی بچ گیا اس کو کپڑے کی مدد سے جو ہے وہ اڑا دیتے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کی صفائی ہو جائے میں دوسرا ٹائر جو ہے وہ بھی کھول کے ساف کر دوں گا وہ میں آپ کو ویڈیو کے اندر نہیں دکھا سکتا کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے جی تو دوستو آپ یہ دیکھئے ریزلٹ آپ کے سامنے یہ بلکل ایسے ہی لگ رہے ہیں دو سال کے بعد جیسے کہ میں نے برینڈ نیو ابھی ڈالے ہوں اور یہ اس کا جو ماسٹر سلنڈر ہے یہ بھی کافی اچھی کنڈیشن کے تو اس کے اندر جو بریکشو یوز ہوئے ہیں وہ بھی اچھی کمپنی کے یوز ہوئے میں ٹھیک ہے میں تھم لیلہ آپ کو اس لیے دیتا ہوں کہ یہ بلکل میں نے دو سال میں پہلی دفعہ اس کو کھولے کیونکہ میں نے اس کی سرویس جو ہے مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی یہ بھی صرف آپ لوگوں کے نالج کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے تو اس میں میرا بھی فائدہ ہو گیا چلیں میری گاڑی کی بریک جو ہے اس کی سرویس ہو گئی ہے اور آپ کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں کے پاس نالج نہیں تھا ان کو یہ پتا چل جائے کہ بریکشو جو ہیں وہ دو سال کے بعد بھی اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے آپ کو آج جو ہے یہ بریک کے بارے میں اہلے ٹائر کی اور پچھلے ٹائر کی بریک کے بارے میں اعجاب کی ہے سرانڈی دوستو جن دوستو نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دوبارے تاکہ بکت پر اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے تو میں اب اپنا ٹائر ڈاڑی کا واپس لگا دوں گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ